ایم نسٹی انٹرنیشنل انڈیا گریمنٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تب ہی آگے بڑھے گا جب اس معاملے میں ثبوت پائے جاتے ہیں اس پیچ ایم نسٹی نے اپنے سب ہی دفتر بند کر دیے ہیں اور سارے کارکرم رد کر دیے ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا آزادی کے ساتھ دشک کے بعد بھارتی قانون کی کتاب میں دیش دروجے سے قانون کی جگہ ہونی چاہیے کیا واقعی اس قانون کے صحیح استعمال سے زیادہ غلط استعمال نہیں ہوا ہے اور آگے اس معاملے پر کیا ہونا چاہیے دیکھنے کی کوشش کریں گے مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ جسٹس جسپال سنگھ موجود ہیں فارمہ جج ہیں دلی ہائی کورٹ ورش پترکار ہرتوش سنگھ بل موجود ہیں ویویک گوئل ہیں فارمر نیشنل کو کنوینر ہیں لیگل سیل بی جے پی سے اور ساتھی پریا پلے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کیمپینر ہیں گرین پیس کی اور خاص کر ان پر بھی اسی طرح کا ایک معاملہ درج ہوا تھا کچھ دنوں پہلے جب ان یہ لندن جا رہی تھیں خاص کر اپنی سنس تھاک کا پرتنے دھتوک کرنے کے لیے اور بھارت سرکار نے ان کو جہاز سے اتار دیا تھا سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں جسٹس جسپال سنگھ یہ بتائیے اس پورے معاملے کو جب آپ پہلی نظر دیکھتے ہیں تو کیا واقعی ایمنسٹی کا جہاں تک یہ کہنا ہے کہ ان کے کسی ایمپلوئی نے جو ان کے آن لوگ کام کرتے ہیں انہی کے لیے وہ ذمہ دار ہیں ظاہر ہے اور یہ ایک اوپن سیمنار تھا جہاں کوئی بھی آ سکتا تھا جا سکتا تھا جب ان کے کسی ایمپلوئی نے کسی بھی بھارت ویرودی گتیوی دھی یا نارے بازی میں شامل نہیں تھا تو یہ مقدمہ ان کے پر کیوں درج کیا گیا دیکھئے لائنز ویری کلیر اگر کوئی کاغنیزیبل افنس کمیٹ ہوتا ہے یہاں اس کے بارے میں کوئی ریپورٹ کی جاتی ہے تو سپریم ٹوٹ کی ججمنٹ کے مطابق کاغنیزیبل افنس کے بارے میں اگر ریپورٹ ہے تو ایف آئی آر ہیس ٹو بی ریجسٹرٹ ان دیس کیس آلسو دی کمپلینٹ ہے ویڈ ریگارڈ ٹو دی کمیشن آف ای کاغنیزیبل افنس تو ایف آئی آر ریجسٹر کرنا تو وہ تو ان کی مجبوری ہے وہ تو کیا ہے ٹھیک کیا ہے باقی انویسٹیگیشن ہے وہ کتنی آنیسٹ ہے کتنی ڈیس آنیسٹ ہے یا ان بیو آف دی فیکٹس کوئی کیس بنتا بھی ہے 124 اے کا کہ نہیں بنتا یہ انویسٹیگیشن پر ہے وہ پروپر ہونی چاہیے آنیسٹ ہونی چاہیے that is the requirement یہ تو بات میں تیہ ہوگا کہ واقعی دیشدرو کا مقدمہ بنتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھئے نتیجے کے طور پر اصل کافی بڑی سنستہ ہے معنودکاروں کی رکشہ کرنے کے لیے کافی اچھی reputation پوری دنیا میں ان کی ہے پوری دنیا میں ان کے دفتر ہیں ان کی سنستہیں ہیں ان کو اپنے سارے کارکرم رد کرنے پڑے ان کو اپنے دفتر رد کرنے پڑے تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پورا جو پروسیجر ہے پورا جو پروسیس ہے اس میں کوئی خرابی ہے اب اگر خرابی ہے تو بہر اگر کوئی غلط رپورٹ کرتا ہے تو پھر investigation کی بات ہے کہ آیا investigation میں وہ offense بنتا ہے کہ نہیں بنتا you can't close your office and protest کہ صاحب میرے خلاف case کیوں register ہو گیا اگر اس میں FIER میں disclose ہوتا ہے کہ cognizable offense has been committed the police has no option but to register the case that's a misfortune چلیے تو police کا معاملہ رہا لیکن اگر اس معاملے میں 124 اے جدھارہ لگائی گئی ہے اگر مانا کہ یہ معاملہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ لوگ جنہوں نے کی شکایت درج کرائی ہے کیا ان پر مقدمہ ہوگا پھر اب یہ بڑا مشکل ہے کہنا politically motivated تو دکھائی دیتا ہے لیکن investigation میں کیا ہے کیا نہیں ہے جو ہوا ہے اس سے تو نظر یہ آتا ہے کیس نہیں منتا ہر توش میں لطائیہ آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں خاص کر ایسے وقت میں جبکہ ہم جانتے ہیں کشمیر میں ہنسا کا جو عالم ہے فی الحال پچھلے چھ سال میں ایسا نہیں ہوا اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں مرے یہ بھی ایک اعتحاسک ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ بیالس تعدالس دن تک جو ہے کرفیو لگا ہوا ایک اسٹیٹ میں باقی دیش کے حصوں میں اس کو لے کر کم و بیش خاموشی ہے اور ایسے میں اگر کوئی معنوی دکار کی آواز اٹھاتا ہے وہ بھی بینگلور میں کشمیر میں بات نہیں ہو رہی ہے دلی میں بھی نہیں ہو رہی ہے تو ان پر دیش درو کا مقدمہ لگتا ہے یہ دو چیزیں ہیں ایک اس پہ شاید جد صاحب آگے بھی دیکھیں کہ جب تک پولیس کے سامنے بات آتی ہے کہ انہوں نے افینس ریجسٹر کرنا ہے پر میرے کو لگتا ہے کہ جہاں تک سیڈیشن کا افینس ہے اس میں سپریم کورٹ نے کلاریفائی کیا ہے جب تک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہے تو کیس نہیں بنتا ہے تو جو کمپلینٹ بھی ہے اس میں بھی میرے کو کہیں پہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں دکھ رہی ہے تو میرے کو لگتا ہے پولیس کے پاس یہ ڈسکریشن تھی کہ یہ سیڈیشن کا کیس ریجسٹر کریں یہ نہ کریں کوئی اور سیکشن لوکل لگ سکتا تھا میرے کو لگتا تھا کہ پولیس کے پاس یہاں تک ڈسکریشن تھی جب انہوں نے سیڈیشن کا کیس لگایا تو انہوں نے ایک مس اپلیکیشن اور مائنڈ کیا ہے پولیس کے پاس چارہ تھا کہ یہ کیس سیڈیشن کا نہ ریجسٹر ہوئے اور سیڈیشن بار بار سے ایک پولیٹیکل مسیوز ہو رہا ہے سیڈیشن کا ایک ہاردک پٹیل جو ریزرویشن کی بار کرتا ہے اس پہ بھی سیڈیشن کا کیس لگ جاتا ہے ایک کارٹونسٹ اسیم تیبیدی کوئی کارٹونز بنا دیتا ہے اس پہ بھی سیڈیشن لگ جاتا ہے وہ بھرشتہ چار سے جڑا ہوا بھرشتہ جار کرپشن سے جڑا ہوا تو یہ تو لاؤ کو ہی ایک کارٹون بنا رہے ہیں جس طرح سے یہ لاؤ اپلائی کی جا رہی ہے کلیرلی اب کشمیر کی حالات دو دیکھیں اور جو آئی ویٹنس رپورٹس ہیں کلیر ہیں اس میں بار بار کہ پرووکیشن جو ہوا ہے وہاں پہ نارے بازی کا وہ بھی نہ آرگنائزر سے نہ جو کشمیر سے لوگ آئے ہیں سامنے جو بیٹھے ہیں اے وی بی پی کے کچھ لوگ اور ان کے ساتھ کچھ کشمیری پندے جو اپنی بات کہہ رہے تھے پر انہی میں سے کسی نے اٹھکے پرووکیشن کی ہے ٹیرریسٹ کا شبد استعمال کیا ہے فور دوز پیپل جو اپنی ان کے ساتھ آنکھو بھی تھی جو بھی ان کے فیملیز کے ساتھ ہوا ہے وہاں سے لے کے بات بھڑکی ہے پانچ دس منٹ کے لیے بھڑکی ہے چپ ہو گئی ہے اس کے بعد جو کمپلینٹ فائل کیا گیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں بولی گئی ہیں سیما مصطفہ رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہے کہ وہ سٹیج سے انٹی نیشنل گانے گا رہی تھی آپ نے کبھی دیکھا کوئی موڈریٹر بیٹھ کے دسکرشن میں انٹی نیشنل گانے 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 یہ تو یہ کہنا کہ ہمارے سامنے کیمرہ پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں ان کا من آیا بول دیا کہ کمپلینٹ میں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے گانے گا رہی تھی انٹی نیشنل سب کچھ ٹیپ ہو رہا ہے تو یہ لوگ باتیں بنا بنا کے زبردستی لوگوں کو سین وائسز لبرل وائسز لبرلزم کے لیے کھڑے ہونے کو تیاری بہت مہتپون بات ہے کہ اگر یہ آپ نے کہا کہ پہلی بات تو ان کو اکس آیا گیا اور اس کے بعد یہ آپس میں ان کی بھی اس ایکسچینج جو ہے لیکن پروازادی کے نعرے کشمیر میں ٹھیک ہے وہاں لگتے ہیں دن رات صبح شام لیکن بھارت کے کسی اور حصے میں نہیں لگ سکتے یہ جو ایک دوغلاپن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھ یہ دکت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ کیا سیڈیشن کیسز کے ساتھ پروازادی نعرے روکیں گے آپ وہاں پہ گولی چلا کے تو وہ نعرے روک نہیں پا رہے ہیں بات وہاں تک آ گیا پولٹیکل اس مسئلے کو آپ کیسے ڈیل کریں گے جب ہمارے ہی سیٹیزنز یہ نعرے لگا رہے ہیں ہم سہمت ہوئے یا سہمت ہوئے کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالنا پڑے گا کہ ان سے ہم ڈیل کریں بات کریں یا کچھ کریں آپ یہاں پہ باقی دیش میں سیڈیشن چارجز لگا کے چھپ کروا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنٹیمنٹ ڈسپیر کر جائے گا جی فیلال آپ یہ دائیے ویوی گویل آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ قانون کی بھی اچھی سمجھ رکھتے ہیں راجنیتی بھی آپ جانتے ہیں کیا واقعی یہ پورا معاملہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے خاص کر دو معاملے آپ کے سامنے رکھتی ہوں جھار کھنڈ میں ایک بجرنگ دل کا کارک کرتا جو ہے وہ ایک کشمیری کے پر چارج لگاتا ہے اس کو فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے اب بینگل اور میں جو ہے وہ اے بی وی پی کے چھاتر جاتے ہیں اور جو ہے شکایت کرتے ہیں بینا کچھ سوچے سمجھے بینا اپنا دماغ کا استعمال کیے پولیس جو ہے وہ شکایت درج کر لیتی ہے کیا اب ایسے ہی ہوا کرے گا دیکھیں اگر کہیں پہ بھی جیسے جینیو میں ہوا ہمارے سامنے ہیں تو کہیں پہ بھی اگر دیش کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے دیش کے ویبھاجن کی بات کی جاتی ہے ریلیجن کے نام پہ دیش کے ویبھاجن کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو دیشتروں کے انترکت آنا ہی چاہیے اور ایسے کسز میں سخت سے سخت سجا دی جانی چاہیے میرا تو یہی ماننا ہے تو یہ بتائیے کہ اب سنگ پریوار کے لوگ الگ الگ جو ان کی سنستائیں ہیں الگ الگ جگہوں پر جا کر لوگوں کی شکایت کریں گے اور پولیس جو ہے وہ استعمال کی جائے گی اور سرکار اسی طریقے سے دیش دروہ کے مقدمے درج کریں گے نہیں میرے خیال میں یہ صرف سنگ پریوار کا نہیں بلکہ بھارت کے ہر ویکتی کا یہ کرتب ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی دیش کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو ان کے اگینسٹ کیس کیا جانا چاہیے اور ان کو سجا ملنی چاہیے یہ تو ہر ویکتی کا کرتب ہے ہر بھارتی کا کرتب ہے ہر بتوش بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے جو ہے آتنکوادی شبد کا استعمال کیا سیما مصطفہ پر جھوٹے چارج لگائے اس کے بعد وہاں لوگوں نے جواب کیا یہ بھی صرف ہیئر سے کے بیسس پر بتا رہے ہیں اور یہ تو پورا سارا معاملہ انویسٹیکیشن کے بات ہی سامنے آئے گا ابھی تو پرائیما فیسائی بات یہ ہے کہ وہاں پہ دیش کو توڑنے کی بات کری گئی دیش ویرودھی نارے لگائے گئے تو جو یہ بیسک کیس دیشتروں کا بنتا ہے پرائیما فیسائی یہ دیشتروں کا کیس بنتا ہے تو یہ کیسے آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے ہم تو ہم نے بھی بھی ہیر سے ہی ہے تو دوڑوں کے بات وہی ہوئی وہی ہے نا وہ تو ایویڈنس کے بات ہی سارا کچھ ہوگا اور ایویڈنس تب ہی لیا جائے گا جب اس میں کیس ریجسٹر ہوگا کیس ریجسٹر ہونا سب سے پہلی سیڈی ہوتا ہے جب آپ نیائے کے لیے بڑھتے ہیں کیس ریجسٹر ہوگا اس کے بعد ایویڈنس لیا جائے گا پولیس کے دورہ اس کے بعد پھر کورٹ میں جائے گا ماملہ تب اس کے اوپر ڈیسیجن ہوگا یہ تھوڑی ایک ایویڈنس تی کو آپ ترانت ان کو اٹھا کے بند کر رہے ہیں جسٹس جسپال سنگھ کلاریفائی کریں گے مسئلے کو پر جہاں تک سپریم کورٹ نے کلاریفائی کیا ہے کہ اگر انسائٹمنٹو وائلنس نہیں ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی دیش ٹوڑنے کی بات کرے بھنگ کرنے کی بات کرے اگر اس پر ڈسکاشن ہو رہی ہے تو وہ دیش روح کا ماملہ نہیں بنتا ہے جہاں تک میرے کوئی لیگل پوزیشن ہے اور جہاں تک بات یہ کہہ رہے ہیں سیما مصطفیٰ کی ہیئر سے ہے یہ آرٹیکلز انہوں نے خود آئیز این آئی وٹنس لکھے ہیں تو ہیئر سے نہیں میں ریڈ سے کہہ رہا ہوں ان کے آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں انہوں نے پڑھ کے میں نے بولا ہوا ہے انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے ان کی ڈسکرائپشن اتنی ویلڈ ہے جو ایف آئی آئی آئر کی کمپلیننٹ کی ڈسکرائپشن ویلڈ ہے ایف آئی آئی آئر کی کمپلیننٹ نے بھی کوئی ایسی کوئی جیادہ بات سامنے نہیں رکھی ہے جو سیما مصطفیٰ کی باتوں سے جیادہ اہمیت رکھے تو میں دونوں کو اگر برابر پر مانوں تو وہ تو ان کو معلوم بھی نہیں ہے کس کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کمپلینٹ لیا ہے بات کرنے کے تو حق بنتا ہی ہے جسٹر سنگھ آپ پر کہنا یہ ہے دو الگ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی نعرے بازی کرتا ہے تو کیا واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیش توڑتا ہے کیسے دیش توڑنے کی بات کرتا ہے یا اکساتا ہے تو کیسے مانا جائے گا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹی فائیو میں سپریم کورٹ نے ایک جیجمنٹ دی تھی بلوند سنگھ والے کیس میں اب نعرے بازی پہ آ رہا ہوں سترہ سیکٹر ہے چندیگر نیل سینما کے سامنے بڑا رش والی جگہ ہے وہاں دو سکھ نوجوان آئے اور انہوں نے نعرے مارے تین خالستان زندہ باد راج کرے گا خالصہ سمیہ آ گیا ہے ہندوان اکڑیا جائے پہ اپنا راج قائم پیتا جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی آفینس نہیں بنتا ون ٹوینٹی فور اے میں لیکن انہوں نے پیراگراف ایٹھ جو جیجمنٹ ہے اس میں یہ بھی لکھا کہ ان بیو آف دی فیکٹس اور سرکنسٹانسز آف دی کیس یہ نعرے جو ہیں یہ افینس نہیں بنتے افیٹس اور سرکنسٹانسز کیا تھے وہ بڑا ضروری ہے جب وہ نعرے مار رہے تھے تو لوگوں نے پرباہ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا اپنا کام میں لگے رہے نمبر ایک نمبر دو نہ تو کوئی سکھ پروک ہوا نہ ہی انسائٹمنٹ ٹوہ ہندوز نوبوڈی بودھر اور پروسیوکوشن نے بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ دی انٹینشن ٹو کمیٹ دی آفینس وز دیار انٹینشن بہت ضروری ہے سو آپ یہ دیکھئے کہ یہاں بھی کیا ہوا ہے جو جو نظر آ رہے ہیں میں نے ایف آئی آر نہیں پڑی پر جو نظر آ رہا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا آزادی آزادی اب وہ اے بی وی پی کے جیسے انہوں نے بہاں کیا تھا جے این یو میں شور مچا دیا تو آیا یہ انسائٹمنٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو was there any intention on the part of those people جو نارے مار رہے تھے اور آیا وہ ایمنیسٹری والوں کی بھی انٹینشن تھی کہ نہیں اب یہ سارا انویسٹیگیشن کی بات ہے they have to be honest unfortunately in India of layer جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری انویسٹیگیشن یہ کئی دفعہ motivated ہوتی ہے جی ٹھیک ہے پریہ پلے بھی میرے ساتھ موجود ہے پریہ پلے آپ بتائیے اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہاں پر ویوے گوئر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نارے بازی کرتا ہے دیش توڑنے کی بات کرتا ہے تو کسی بھی عام ناغرک کو اس بات کا ادھکار ہے کہ وہ جائے اور کیس درج کرائے اس میں چاہے وہ سنگ پریوار کا ہو یا سنگ پریوار کا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں میں اس پوری چیز کو سر سے دیکھتی ہوں کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ سیڈیشن کانون یہ بنا کیوں اور کب بنا تھا یہ کانون ہم کو ٹریس کرنا پڑے گا یہ کب بنا تھا یہ 1817 میں بریٹیشرز نے بنائی تھی یہ کانون جب سے یہ چلی آ رہی ہے سیکشن 124A اور اس کانون کو بریٹیشرز نے بنائی تھی اور کون کون لوگ اس میں بک ہوئے تھے اس کانون کا بنانے کے پیچھے ان کا ایم کیا تھا تو بالگنگادر تلک اور مہاتمہ گاندھی جیسے فریڈم فائٹرز اس کانون میں بک ہوئے اور آگے چل کے اگر ہم آج کے ڈیٹ میں دیکھیں گے تو بنائی کسین عرندتی روی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی حردک پٹیل جیسے لوگ اس پورے کانون میں بک ہو رہے ہیں تو یہ کانون کا استعمال کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے اس کانون کا استعمال جو ہے وہ ڈیسینٹ کو سپریس کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ ساف ساف دیکھ رہا ہے ورنہ آپ دیکھ لیجئے بنائی کسین ہو یا عرندتی روی یہ لوگ کون ہیں وہ لوگ پولیٹیکل کرٹکس ہیں وہ سرکار کی کنی نیتیوں کو پولیسیز کو کرٹیک کرنے والے لوگ ہیں اب ان کے اپنین کو اور ان کے دیسینٹ کو کرنے کے لیے ان کے اوپر یہ کانون کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ سیڈیشن کا تو ہم کو یہ دسٹنگشن بنانا پڑے گا کہ دیش دروہ کیا ہے ہے نا اور یہ جو چیز ہے اس کے بیچ کا جو لنک ہے اس کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی دیش مطلب ہمارا دیش پریم does not equal to آج جو سرکار آج کے ڈیٹ میں اس دیش جو سرکار ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بھی اگری کرنا یا اس سے بھی پریم کرنا ہے نا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اس دیش میں جن کا اوپینین آج کے سرکار کے پرتی کرٹیکل ہوگا اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ اپنے دیش کے پرتی کرٹیکل ہیں یا آپ اپنا دیش پر انکھو چکے ہو آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ دیش اور سرکار کہیں سنونمس طریقے سے پریائیواجی طریقے سے استوال کیے جارے ہیں لیکن میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ ہر آروب جو ہے آکے بی جی پی سرکار پر یا سنگ پری کیوں ٹک جائے یہاں کانگریس پارٹی کی سرکار ہے کرناتک میں پھر بھی یہ مقدمہ دا جو ہے پولیس ان کے انڈر آتی ہے نہیں وہ چاہے کانگریس کے سرکار ہو چاہے بی جی پی سرکار ہو سرکار لگاتار اس قانون کا استعمال کرتی ہوئی آئی ہے سیڈیشن کا بینائی خسین کو جب اریس کر کے سیڈیشن چارج جیل میں ڈالا تھا تو وہاں پہ بی جی پی سرکار نہیں تھی تو کانگریس سرکار ہو آج آپ دیکھیں کہ امیسی کے اوپر جو کیس لی رہی ہے وہ ایک ایسے راجی میں ہو رہا ہے جہاں پہ کانگریس سرکار ہے آپ دیکھیں چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جی پی ہو یہ جو سیڈیشن کا جو لاؤ ہے اس کا استعمال ہمیشہ پولیٹکل موکی سرکار پر یہ اٹھائی جا رہی ہے راشت اسطر پر کہ پچھلے دو دھائی سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے اس لیے میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سال میں اس کا جو بریز اگریس 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 بہت آگے بڑھا ہے اور زیادہ ہوا ہے اس لئے کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں پر میں یہاں پہ یہ بھی بولنا چاہتی ہوں کہ ساری سرکار لاتار سیڈیشن کی قانون کو غلط استعمال کرتی ہوئی آئی ہے سمیں آگیا ہے کہ اس طرح برکانین قانون جو بریٹیش کے راج میں بناتا اس کو بدلا جائے پوری IPC میں سیکشن 121 سے 130 تک پورا سکیٹ کے اگنس جو بھی کرائیم وہ ڈالا گیا ہے ساری سیکشن ساری سیڈیشن جیسا برکانین لا کی ضرورت نہیں ہے اس راج کو جب ویڈیج جو لے آئے تھے اور اس کے بعد اس قانون کو رد کیا تھا یہ بتائیے فیلحال پہ جوال لہروں نے 1951 میں یہ بات کہی تھی آپ سے کتنے دشک پہلے کی یہ بات ہے انہوں نے اس ہم دیکھیں تو اٹھاون لوگوں کے لوگ 124 اے کے تحت گرفتار کیے گئے کسی کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا ہوا کیا واقعی جب جیل گئے کیا کیا بہت زیادہ پروفائل معاملے نہیں تھے کیا بی جی پی کے سرکار کو ایک زیادہ پرویکٹیو اپروچ دکھاتے ہوئے اور سپریم کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹ میں کلیر کیا ہے کہ اگر آپ سرکار کی پولیسیز کو کرتے ہیں وہ سڈیشن نہیں ہے تو ایک ڈیموکریسی میں آپ سرکار کی پولیسیز کو کریئے اس میں کوئی دکھت نہیں آتی پرنت جب آپ دیش کو توڑنے کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو دیش بھڑکانے کی بات کرتے ہیں اور دیش میں چنی ہوئی سرکار کے بھڑکانے کی بات کرتے ہیں اور ایک وائلنس کرنے کی بات کرتے ہیں دیش کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ سیڈیشن ہے اور سپریم کوڈ نے یہ بہت ساری ججمنٹ میں کلیر کیا ہے اور جو اجادی سے پہلے تھا جو اس سمیں جو برٹیش سرکار تھا اس کے اگنس جو بھی بات کرتا اس کے اگنس لگاتے تھے وہ دیش کے ہت میں نہیں تھی وہ سرکار وہ ایک ویدیشیوں کے سرکار تھی تو دونوں چیزوں میں اب سپریم کوٹ نے انڈیپیننٹ تنکنگ کے ساتھ اس کو بائی وی آف انٹرپٹیشن اس کو آلیڈی امنڈ کر دیا ہے لیکن کہہ جاتا ہے کہ آدھونک دنیا میں آدھونک بھارت میں اس طرح کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں برٹن نے بھی اس کو اپولش کر دیا برٹن تک نے ختم جس پرکار سے ریلیجن کے نام پہ بھارت کو 1947 میں توڑا گیا اور لگاتار کوششیں ہوتی رہی کہ ریلیجن کے نام پہ دیش کو توڑا جائے اور جس پرکار سے آتنک واد نقسل واد ہے ان ساری سیچویشن سے نپٹنے کے لیے اس سے بھی جیدہ سٹرنجن ہونا چاہیے مجھے میرا اپنا پرسنل ویو تو یہ ہے دیش دروہیوں کو مرتیو دنڈ دینا چاہیے جس طرح کے نارے لگائے گئے لیکن جج نے جو ان کا انٹرپیٹیشن تھا کہ اگر آپ کی تو اگر یہ سارا ثابت ہوتا ہے تو یہ ڈیریکٹ انسائیٹمنٹ کا کیس بھی بن سکتا ہے ہر تش بتائیے ایسے وقت میں جب لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اپنی حرکت سے باز نہیں آرہی ایسے میں کیسے یہ قانون ہٹا لیا جائے دیکھ دو چار چیزیں ایک تو جب صاحب نے کہا کہ کانسٹوٹیوشنل ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں کیا یہ لاؤ ہونا چاہیے جہاں تک نارے بازی ہے ڈیبیٹ ہے اس پر روک نہیں ہونا چاہیے دکھت یہ ہے کہ یہ نارے بازی ڈیبیٹ ڈسکشن کو روکا جا رہا ہے اس law کے تھو جہاں تک انسائیٹمنٹ to violence ہے اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی انکریج کر رہا ہے کہ نیشن کے against کسی کو violence کرنے کیا ہے یہ عادت پڑ گئی ہے بیچ بیچ میں لوگوں کو انٹرپٹ کرنے کی دیکھئے تو جہاں تک بات یہ ہے کہ جب ڈسکشن ہو رہی ہے کھل کے یہ چیزیں یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں اگر کشمیر کا آدمی کوئی سامنے بات رکھ رہا ہے کہ میرے کوئی یہ دکت ہے آپ جب تک وہ بات سنیں گے اس پہ سی سی لگا دیں گے تو آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں یہ تو پھر زبرن بات یہ ہے کہ ختم کر دی لیکن ارگاو وادی طاقتیں نہیں ہیں یہاں آتنکواد نہیں ہو رہا ہے یہ آم ناغرک وہاں پر کچھ آم ناغرک آم یوہ جو ہیں وہ ہنسہ میں حصہ نہیں لے رہے یہ ہم انکار کر دیں گے نہیں نوٹ اٹ آل تو دیکھیں جہاں پہ جس law کی ضرورت ہے میں بول رہا ہوں کیا sedition law سے آپ یہ روک رہے ہیں کیا قانون تو بہت ہے دیکھیں دو وشے آپ دوبارہ سے اس کو سمجھئے کہ ایک تو organizations ہوتی ہیں جو direct آپ پہ اتنکواد کرتی ہیں اور کچھ overground faces ہوتے ہیں جو soft طریقے سے اسی وچار دھارہ کو لوگوں تک لے جاتے ہیں اور ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو جیسی جو overground faces ہوتے ہیں اس کو intellectual terrorism بھی کہتے ہیں کس نے کہا ہوگا وہ الگ وشیہ ہو سکتا ہے پرانتو ایسے لوگوں کو بھی سجا دینی چاہیے اور اس پرکار سے اگر لوگوں کو violence میں بھڑکانے کی بات کرتے ہیں اور دیش کو تو ان کے لئے تو اس سے بھی زیادہ سجائے ہونی چاہیے وہ کچھ اور کہہ رہے آپ کو لگتا ہے کہ ایمی نیسٹی کوئی overground terrorist organization آپ کو یہ لگ رہی ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا ایمی نیسٹی کیا ہے پرانتو ایک چیز آپ دیکھئے کہ کشمیر سے لاکھوں ہندووں کو صرف religion کے نام پہ وہاں سے نکال دیا گیا کتنے program اس organization نے organize کیے کشمیری ہندوز کیا کیا ہے ان کے لئے کیا human rights صرف اتنک وادیوں کے ہوتے ہیں جن لوگوں پہ اتیاجار کرتے ہیں ان کا کوئی human rights نہیں ہے جو organization صرف اتنک وادیوں کے لئے کام کرتی ہیں ایسی organizations کا تو بند ہونا بہتر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہا جو organization صرف اتنک وادیوں کے لئے کام کرتی ہیں ایسی ساری organizations کو بند ہو جانا چاہیے جسٹس سنگ آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتی کیا واقعی اس قانون کو ہونا چاہیے تیس سیکن دیکھیں میرا اعتراض ثرو آوٹ یہ ہے کہ ابھی کہا کہ صاحب یہ قانون سے کوئی روکا تھوڑی جا سکتا ہے تو 302 سیکشن ہے مرڈر ہے روز مرڈر ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 302 ہٹ جائے میرا صرف ایک objection ہے کہ اس کو misuse نہ کیجئے یہ misuse ہو رہا ہے ہوتا انٹائرلی اگری you cannot suppress my views his views everybody has got a right کہ وہ اپنے view رکھ ہے اور حالت کیا ہے وہ شیئر یاد آگیا اگر آپ اجازت دیں کہ ظلم پر ظلم ہے تاقید یہ سیاد کی کٹ ڈالوں گا زبان تو نے اگر فریاد کی یہ ہو رہا شکریہ جسٹس سنگ تو صاف طور پر شاید اسی شیئر کے ساتھ اس کارکرم کو میں ہم ختم کریں گے اور یہ پورے کارکرم کا ایک طرح سے لبے لباب بھی ہے یہ شیئر کی قانون ہو یا نہ ہو کم سے کم یہ ضرورت ہے ہونا چاہیے کہ جو اساہمتی کا عدیقار ہے ایک لوگ تنتر میں جو ایک پورے لوگ تنتر کو وائبرن بناتا ہے شاید اس پر لگام لگانا خطر سے خالی نہیں ہے اسی کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار